بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیلی سنگے میں ہوں محمد صلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایچ ایس بیٹر ہے دوستو میں رکشہ اپنا نکال کے سٹاپ کو بنا سکا ہوں اور ٹائم ابھی ہونے والے ہیں دس تو آج کا ہم جو اپنا کام کا سٹارٹ لے رہے ہیں دس بجے اور آج ہم بارہ گھنٹے رکھے دلائیں گے اور بارہ گھنٹے کے اندر ہمارے کتنے ارنگ ہوگی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو بھی پیس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کنوٹی کتنے بھی آپ کو ٹائم پر ملتے رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابر کتنام سے انشاءاللہ چلیں جی دوستو ہمارے پاس رائیڈ آ چکی ہے ٹائم ہو رہا ہے گیارہ ایک گھنٹے کے بعد یہ قریبی سے آئیے اس کا نیوی بڑھ دیکھ لیں کہ کتنا ہے یہ یہ ہمارے پاس رائیڈ آ رہی ہے چار سا پچاس میٹر تین منٹ کی دوری چلیں جی دوستو یہ رائیڈ ہم نے ایکسپٹ کر لیے پکڑ لیے اور ہم جا رہے ہیں صدر ڈیجنل پاسپورڈ آفیس سات سو روپے میں یہ تقریباً کوئی پندر کلومیٹر کا سفر ہے چلتے ہیں رائیڈ کی پکپ لکیشن پر لکیشن پر میں پہنچ چکا ہوں آرائیو میں نے کر دیا ہے تو یہ اس کا راستہ ہے اس کا نیوی بڑھ دیکھنچے کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے کلومیٹر کی رائیڈ ہے فائنلی دوستو لکیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں صدر پاسپورڈ آفیس اور اس رائیڈ کو کرتے ہیں ہم اینڈ یہ ہماری رائیڈ کو تھی آج کی ساکھ سروے کی تھی اس کو ہم نے کر دیا ہے کمپلیٹ یہ صدر پاسپورڈ آفیس ہے یہ سامنے یہ کار والا بھی انٹیور والا بھوم رہے بھائی یہ صدر پاسپورڈ آفیس ہے تو اس طرح پیچھے کوپریٹیو مارکٹ بھی ہے تو اگلی ساواری دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی ساواری ہمیں کہاں کی ملتی ہے یہ شاہرہ فیزل ہے تھوڑا ساہ کی گیٹ ہے تو یہ ریجن پلاس ہے یہ شاہرہ فیزل پر میں کھڑا ہوں میں آ کے تو جا نہیں سکتا اس کو دھکا لگا کے اسے لے جاؤ رہا ہوں واپسی تاکہ ساواری کو میں جا کے پک کرنا یہ تو میرا راستہ بچ گیا اب میں جا رہا ہوں سیدھا یہاں سے گھوم کے اس طرح واپسی جاؤں گا کیونکہ ساواری جو تھی ہماری وہ دوسری طرف تھی ہماری ساواری کی جو پک اپ لوکیشن تھی وہ یہ سامنے ریجن پلاس ہے اس طرف تھی روڑ کے اس طرف تو ساواری میں جب وہاں پہنچا سامنے وہاں پہ تھا تو ساواری نکھا کے بھائی میں گھوم کے اس طرح آگئے ہوں بریج کے پاس تو اب میں وہاں سے یوٹن لے کے یہاں پہنچکا ہوں بریج پہ یہاں سے ساواری کو میں پک کرتا ہوں اور لے کے چلتا ہوں میٹرو سٹار گیٹ ہم پہنچتے ہیں ساواری کو انٹ کرتا ہے یہ ہماری ساواری چار سچل لے گئی دی بارہ کلو میٹر یہ میٹرو سٹار گیٹ میٹرو سٹار گیٹ ہم کھڑے ہیں شاہ بدل کے بلکل سامنے تو اگلی ساواری کا انتظار کرتے ہیں کہ اگلی ساواری ہمیں کہاں دیکھا جاتی ہے تو یہ چھاو گیا بھائی سیدھا سیدھا روڑتا تو ہم یہاں پہنچکے ساواری ہم نے اپنی دوسری ساواری دوسری ساواری پچیس منٹ میں ہماری کمپلیٹ ہو چکی بیس منٹ کا یہ زبر تھا اور ایسے تو بارہ کلو میٹر بتا رہا تھا رکشا ہے نا اس لئے پیس منٹ لگ گئے بارہ کلو میٹر کا زبر پیس منٹ میں ہم نے یہ تین کر لیا اور پہلی ریڈیو ہماری ساواری تقریبا دیٹھ گنٹہ کھا گئی ہمارا دس مجی ہم آن لائن ہوئے تھا ابھی ٹیم ہو رہا ہے بارہ بارس کی انس منٹ بارہ بارس کی انس منٹ کے ہماری دورہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب اگلی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے رائیڈ ملتی ہے ہمارے پاس رائیڈ آ چکی ہے میں میٹرو پہ کھڑا ہوں شاہ فیصل دو نمبر سے اب یہ ایسے گھما کے بتا رہا ہوں میں چھوڑا سا ریوز جاتا ہوں پل پہ چڑتا ہوں ایسے گھوم گئے یہاں پہنچا ہوں گا تو اس کو اٹھاتے ہیں پک کرتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں پرگریسیف سکوائر پاکستان اپلس کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی بلوک سکس شارہ فیصل چلیں بھائی چلتے ہیں اس کی لوکیشن پہ پل پر بھی میں چڑھ جگا ہوں جا رہا ہوں ایسے چھوڑا سا میں روگ آ گیا روگ آ کے میں پل پر چڑھ گیا سامنے جیسے پلو کروں گا تو شاہ فیصل والا آگے سواری کی لوکیشن آجائے گی سواری کو پک کر کے چلتے ہیں اس کی لوکیشن پہ اس نے دو سٹوپ دارے ہوئے چل کے دیکھتے ہیں پلو سٹوپ پاک آگے سیدھا جا رہا ہوں ابھی گلی میں پہنچ چکا ہوں یہ شاہ فیصل دو نمبر کا علاقہ ہے تو لوکیشن پہ پہنچ پہ پھر اس کی لوکیشن پہ میں پہنچ چکا ہوں کسٹمر کی پیک اپ لوکیشن پہ اس کو میں آرائیو کرتا ہوں تو اس کے دیکھیں دو سٹوپ ہیں ایک تو ادھر یہ قریب میں یعنی کہ اس والی گلی میں یہاں پہ تو دوسرا سٹوپ دیانا اس کا یہ ہے شاہ فیصل کے نرسری کے پاس تو اس کا نیوگیشن کرتے ہیں آخری سٹوپ کا کتنے کلومیٹر ہے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہونا کبھی میں ایک رائٹ پکٹ رہا ہوں تو کتنے کلومیٹر کے پکٹ رہا ہوں اب یہ جو رائٹ مجھے بتا رہا ہے یہ سفر بتا رہا ہے گیارہ کلومیٹر اور اس کا فیر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کریں ہمارا ہے چار سو چالیسے پہ وہ بانہ کلومیٹر کے تھی چار سو اسی کی اور یہ والی جو رائٹ ہے چار سو چالیس کی گیارہ کلومیٹر کی لوکیشن پر نہ پہنچ چکا ہوں شاہ فیصل خلونی دو نمبر چلتے ہیں اس کے ڈرپ آف لوکیشن پر لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں شاہر فیصل سواری کو ہم نے ڈرپ کر دیا اب اگلی سواری کا اندازہ رہا ہے کرنڈ لوکیشن آبارے شاہر سے تلکر اندرہ سے کلازہ نرسلی سے دوڑے سا پہنچ کے پاس آگے کوئی رائٹ آف دیا تو اس کو دیکھتے ہیں یہ رائٹ کہا جا رہی ہے اپنے دے رہی ہے ایک چکت ہے اور میں اس کو دو سو پیس آفر دے دیا دی بلوک سے جا رہی ہے ڈالپ مالس دارے دو ہو رہی ہے خوڑا سا کے سیدھا جائیں گے تو یہاں اس کی لوکیشن اس کو پیپ کر کے چھوڑ دیں گے اگر آ جاتی ہے تو یہ تو آئی نہیں ہے تو الحمدللہ ایک بج رہا ہے ابھی تو دس بجے سے لے کے ایک بجے کے درمائن ہماری تین رائٹ مکمل ہو سکنی ہے اللہ کے مطلب کرم سے آگے ہمارا کام جاری ہے اس سے اچھوڑا شروع ہے رائٹوں پر رائٹیں پکڑ رہے ہیں آپ کو بھی دکھا رہے ہیں وہاں سے مجھے ایک پرائیوٹ رائٹ ملی دولمن مال تارک روڈ یہ دولمن مال تارک روڈ ہے میں آج شکا ہوں تارک روڈ پہ ابھی میں جا رہا ہوں دولمن مال تارک روڈ کی طرف بھوڈ لگ رہی ہے مجھے اور میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی بلشن کی طرف نکل جاؤں وہاں سے کھانا کھائیں کوئی رائٹ مل جائے کوئی رائٹ آئے تو انشاءاللہ پک کرتے ہیں چھوٹی سی ایک رائٹ ہمارے پاس آ چکی ہے دوستو دس روڈے کی تو یہ نرسری کے پاس چھوڑنا ہے کیونکہ میں جب یہاں سے لائیا تھا سواری تو یہاں چھوڑی تھی جہاں میں ابھی پک کر رہا ہوں اس کے سامنے ڈولمن مال ہے یہاں پہ تو ابھی یہاں سے مجھے مل رہی ہے انشاءاللہ کے اس طرف دوستو کی دوستو دستو یہ ہوگی چلتے ہیں اس کی سواری نہیں کہا ہے کہ میں آ رہی ہوں میں ابھی دولمن مال کے سامنے پیچھے ایک بلڈنگ ہے اس کے پیچھے گھڑا ہوں فائنل دوستو ہمارے پاس ایک رائٹ آ چکی ہے اس کو پک کرنا ہے اور لے کر جانے اس کو جوہر موڑ جوہر موڑ سے آگئے جوہر چھڑنگی ہے بلوک اٹھا رہا ہی چھے سو چونتی سو پہ چلیں بھائی چلتے ہیں اس کی پکپ لوکیشن پر شاہر فائسل پہ میں پہنچ چکا ہوں اب اپڈیسی بلڈنگ کیا تھوڑا سا آگئے اب لوکیشن پہ میں پہنچنے والا ہوں تھوڑا سا آگئے تقریبا دو قدم اپڈیسی سمجھ لیں دو سا میٹر تو لوکیشن پہ پہنچ کیس پر آئیو کرتے ہیں اور اس کی جسنیشن پہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے کلومیٹر کی رائیڈ ہے بلوک اٹھا رہا جوہر بھائی چھے سو جتنے بھی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں لوکیشن پہ میں پہنچ چکا ہوں یہ اس کا سفر ہے نیوگیشن کر لیتے ہیں بھائی یہ چودہ کلومیٹر میں میں راستہ بتا رہا ہے کہ چودہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے یہ راستہ چودہ کلومیٹر ہے اگر میں جوہر موڈ سے چیک کرتا ہوں یہاں سے بتا رہا ہے تیرہ کلومیٹر ایفٹیسی ویلڈنگ شارعہ فیصل میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ جی سواری میں نے جوہر موڈ چرنگی پہ جب میں پہنچا تو وہاں وہ چیزت تھا بند انہوں نے کہا بھائی نیپا لے چلو نیپا میں ان کو لے کر آئے ہوں دو سب اجازت پر میں نے پرائیوٹ میں پہ لے جی تو یہی کہ مجھے نو سر پہ مل گئے ایفٹیسی سے جوہر چرنگی جوہر چرنگی سے پہر نیپا تو اب یہ خواہ رہا ہوں گے ٹائر بنچر ٹائر بنچر لگواتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ٹیپ آن لائن ہو جائیں گے اور کام کریں گے یہ دیکھے دی ہمارا ٹائر بنچر ہو گئے چلو سواری تو ہم نے سیسلامہ چھوڑ دی اب ٹائر کو پنچر لگواتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہ سامنے ہے ڈابا اوٹل اس طرف یہ ہے جی ڈابا اوٹل پھل کے نیچے بھوگ لگ رہی تھی بہت زیادہ کاخی دیر سے تو میں نے سچا کہ چل گئے پہلے کھانا کھاتے ہیں پنچر لگوائیں گے کھانے کا اوٹر ہم نے دے دیا ہمارے پیاز آ چکے ہیں کھانے آنے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو میں اپنے سٹاف پہ آج چکا ہوں جیسے میں نے وہ رائٹ شوڑی اس کے بعد میں سو گیا تھا تھک گیا تھا کیونکہ کام نہیں لگ رہا تھا کام نہ ہونی کی وجہ سے سو گیا ابھی اٹھاؤں تھوڑی دیر پہلے تھوڑا فریش ہوا چائے پیئے یہاں سے تو ایک دوست ہمارے ہیں یہ بیٹھے میں شکل ان کے نظر نہیں آرہی یہ اندرہ ہے آج کی ارننگ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کی ارننگ میری کتنی ہوئی آج بڑے سے بڑا کام کیا ہے آج کی جو میری ارننگ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے چھوڑی سو چونسٹھ روپے چار سو روپے کا میں نے پرائیویٹ کام کیا اور میری جو وہ پہلی رائٹ تھی پہلی رائٹ گیارہ بچ کے نو منٹ کی تھی گیارہ بچ کے نو منٹ پہ میں نے اپنی پہلی رائٹ اٹھائی یہ گیارہ بچ کے نو منٹ آ رہے ہیں یعنی کہ گیارہ بچ کے نو منٹ سے لے کے چار بچ کر تیس منٹ تک میں نے کام کیا گیارہ بارہ ایک دو تین چار یعنی کہ پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے کام کیا اور ارننگ میری ہوئی تین ہزار تو ابھی میں بیٹھا ہوں اپنے سٹاپ ہے اور گھر کی دیاری ہے کیونکہ بی رائٹ کو یہ ملنی رہی کہ میں جا رہا ہوں گا تو دوستو آج کے ویلوگ کا یہی پہ اکستاتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کے ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے مجھے دیں اجازت جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ آستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ